بیس سلم میں کسی نے پیسے لیے سو کلو کے لیکن فصل آنے کے بعد سے پچاسی کلو بنے تو پھر وہ کیا کرے گا دو پرسنز مل کر کام کرنے آگے بڑھتے ہیں کوئی بزنس پھر اس میں سے ایک ویڈراؤ کرنا چاہتا ہے جو انویسٹر ہے وہ ویڈراؤ کرنا چاہتا ہے اور ورک کرنے والے کو اس کی ورک کے پیسے دے کر الگ کرنا چاہتا ہے تو اس سچویشن میں کیا ہوگا چلیے ہم کریڈٹ کارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جزاک لکھے بہت امپورٹن ڈسکشن ہے کریڈٹ کارٹ کا اب ہم کریڈٹ کارٹ کے مطالق اہم رہنمائی دیکھیں گے اور گائیڈنس دیکھیں گے کہ آخر میں اس بارے میں صحیح بات کیا ہے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنسپٹ اور جو میں انیلیسز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کوئی بھی اعتدال پسند انصاف پسند انسان چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن کا کیوں نہ ہو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے پہلے ہم اسلامیک پرسپیکٹف سے دیکھیں گے کریڈٹ کارٹ کے اندر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ بینک ایک کریڈٹ کارڈ ایک کارڈ ایشو کرتی ہے جو کارڈ کے اندر یہ کپیسٹی ہوتی ہے اگریمنٹ کے تحت کہ وہ کارڈ جب مرچنٹ انٹرپرائز یعنی کہ کوئی دکان میں جا کر سوائپ کیا جائے گا تو پیسے پیمنٹ مل جائیں گے اس مرچنٹ انٹرپرائز کو یعنی کہ اس دکان کو اور اس دکان کو پیسے مل جائیں گے بینک کی طرف سے لیکن وہ شخص جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہے اس کے اکاؤنٹ میں وہ چیز آ جائے گی کہ تمہاری طرف سے بینک نے پیمنٹ کر دیا ہے بینکس نوملی ایک فری کریڈٹ پیریٹ دیتے ہیں چالیس دن پچاس دن کبھی کبھار ساٹھ دن بھی دے دیتے ہیں تو وہ جو فری کریڈٹ پیریٹ دیتے ہیں وہ کریڈٹ پیریٹ کے اندر اگر کوئی شخص واپس پیمنٹ دے دے تو پھر اسے کوئی سود بھرنا نہیں پڑے گا اسی وجہ سے کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں گلتے ہیں دیکھو ہم لوگ وہ اس کو فری پیریٹ کے اندر ہم لوگ واپس دے دیتے ہیں سود تو بھرنا نہیں پڑتا ہے ہم بچ جاتے ہیں تو کیا ایسا کریڈٹ کارڈ رکھنا جائز ہے کہ نہ جائز اس کے مطالق سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ لیتا ہے تو بینک اسے ڈاکیمنٹ دیتی ہے وہ ڈاکیمنٹ کے اندر ساری ٹرم سپیسیفائیڈ ہوتی ہے کہ اگر چالیس دن میں تم نے پیمنٹ نہیں دیے تو تم سود دوں گے اور وہ شخص اگری کرتا ہے ہاں میں سود دوں گا سائن کر رہا ہے وہ سائن اس کی اگریمنٹ ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے کنڈیشنز ہوتی جو اب ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے وہ ساری سودی کنڈیشنز کو وہ جب سائن کرتا ہے وہ اگری کر رہا ہے اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو شرط وہ اگری کیا تو شرط کے اندر رول ہے کہ کوئی بھی شرط قرآن و حدیث کے خلاف جائے وہ شرط پہ اگری کرنا حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اشرت شرطن لیسا فی کتاب اللہ فہوا باطل جو ایسی شرط وہ اگری کر رہا ہے جو اللہ کی کتاب کے خلاف جاتی ہے فہوا باطل وہ شرط باطل ہے وہ شرط گلت ہے جھوٹ ہے باطل ہے وہ چیز اگری کرنا گلت ہے شرط باطل ہو گئی مطلب وہ ڈیل ہی پورا پورا رانگ ڈیل ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی شرط جو حرام شرط ہے کنڈیشن ایسی کنڈیشن جو حرام ہے وہ اگری کرنا بھی حرام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا وَإِنِشْتَرَتَ مِعَتَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ اَحَقٌ وَآَوْثَقُ اگر کوئی ایسی سو شرطیں بھی کرے سب کے سب باطل سو شرطیں بھی کیوں نہ کر لے نوٹ اگریابل ہے وہ سب کے سب نوٹ ایکسپٹڈ ہیں اور پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط اللہ احق وآوثَقُ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو شرطیں ہیں وہ صحیح ہیں وہ ویلیڈ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرطیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ جائے اس کی اجازت دی لیکن باقی اس کے علاوہ جو شرطیں جو لوگ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف جائے وہ شرط اگری کرنا یہ غلط ہے کہ تم نے اگری کیسے کیے تم مانتے کیا ہو تم کیا چیز کو صحیح مانتے ہو ویسے کام کرو پہلا پرابلم یہ ہو گیا دوسرا پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ لے کر جاتا ہے تو شاپنگ میں اس میں یا ایکسپینڈیچر میں کھرچے کرنے میں اس کا کیسا بیہیوئر ہوتا ہے مان لیجے وہی شخص جب کیش لے کر جائے گا اور جیب میں کیش ختم ہو گیا تو اسے رکنا پڑے گا اکثر فیملیز جب عورتوں کو لے کر جاتے ہیں گھر کی عورتوں کو عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے شاپنگ کا ان کا دل چاہنے لگے چلو یہ بھی لے لیتے ہیں چلو یہ بھی لے لیتے ہیں تو شاہر آخر میں کہتا ہے بیگم پیسے ختم ہو گیا ہے اب واپس گھر جانا پڑے گا لیکن وہی شخص جب کریڈٹ کارڈ لے کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اب دل چاہ رہا ہے یہ لے لو تو وہ لے لیتا ہے پھر وہ چاہتا ہے وہ لے لو پھر وہ لے لیتا ہے کیش جب جا رہا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہوا وزن کم ہوتے ہوئے دکھتا ہے وزن یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ والیٹ نکال رہے ہیں اتنے پیسے بچے تھے آپ جا رہے ہیں تھوڑا سا سنبھال کے خرچ کرو سنبھال کے خرچ کرو لیکن جب الیکٹرونکلی فنڈز جاتے ہیں اکاؤنڈ میں سے تو وہ چیز کے اندر آدمی کو احساس تھوڑا کم ہوتا ہے اور اس کے اندر اسے تب یہ چھوٹی 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 چیزیں مل کر ہو یہ جاتا ہے کہ وہ اپنی کپیسٹی سے زیادہ خرچ کر لیتا ہے کل کے پیسے آج خرچ کر لو کل پیمنٹ دینا نا چالیس دن تک فری پیریڈ ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے اور سپنڈنگ کے ٹرپ میں فض جاتا ہے اپنی کپیسٹی سے زیادہ خرچ کرنے کے ٹرپ میں فض جاتا ہے اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا سورة الاسلام سورہ سترہ آیت نمبر چھبیس ستہئیس کہ اپنے فضول خرچ مت کرو فضول خرچ کرنے والے کی طرح اپنی ویلت کو زائے مت کرو اپنی چیز کو زائے مت کرو کیونکہ یقیناً فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے تو یہ سیکنڈ پرابلم ہے فرس پرابلم جو شارٹ اگری کی ہے سیکنڈ کیا ہوا کہ فضول خرچ کی طرف آدمی بڑھ جاتا ہے کل کے پیسے آج خرچ کرنے میں پھر کیا ہوگا سنیے پھر تیسری بات اب ذرا یہ بات سمجھو کہ یہ لوگ چالیس دن تک فری کریڈٹ دے رہے ہیں یعنی آپ نے سنا نا حدیث کیا حدیث ہم نے سنے کہ اگر ایک مسلم اپنے بھائی کو قرض دیتا ہے اور وہ قرض لوٹا ہے تو اگر دو بار دیئے تو ایک بار صدقے کا ثواب ہو جاتا ہے کیا امید ہے ان بینکس سے کیا لگ رہا ہے یہ سوشل سروس اگریزیشن ہے جن کے اندر خیر کا جذبہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نشانی میں آسانی ہو اسی وجہ سے وہ لوگوں نے کریڈٹ کارڈز بارٹ دیئے تاکہ کریڈٹ کارڈ لوگوں کو ملیں گے تو چالیس دن تک فری کریڈٹ پیریڈ انہیں ملے گا کیا لگتا ہے سوشل سروس اگریزیشن آپ کا کیا اندازہ ہے ہاں یہاں پر کیا ہے کہ وہ جو مچھی ہے مچھی کے لیے کوئی چارہ دال رہا ہے جو کچھ لگا کے کیا کہتے ہیں اس کو ہاں جو کچھ لگایا اب مچھی کے سامنے وہ چیز جا رہی ہے بیٹ بیٹ تو مچھی کے سامنے وہ بیٹ آ رہا ہے مچھی بولی آہ کھانا ملنا ہے مجھتو آج فری میں ہاں لیکن حقیقت کیا ہوتی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مچھی پکڑنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کھانا دینا مقصد نہیں ہوتا ہے تبھی تبھی پکڑنے کا مقصد ہوتا ہے وہی ہے حقیقت آئیے میں آپ کے سامنے کچھ چیز آوازے کروں سنیے آج ایسا ہو گیا ہے کہ کریڈٹ کارڈز کے اندر جو سودی ریٹس ہیں وہ سود کے جو ریٹس ہیں سود ایسی ہی حرام ہے لیکن سودی جو ریٹس ہیں وہ اتنے ہائے ہاں اور کس طرح سے وہ لوگ کھیلتے ہیں اس چیز میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اینیویل پرسنٹیج ریٹ آتا ہوں میں اوکی دیکھئے کریڈٹ کارڈز نارملی کتنے پرسنٹ آپ کو پتا ہے نارملی وہ لوگ 3.35% 3.35% to 3.49% 3.35% to 3.49% کتنا کم لگ رہا ہے 3% لیکن پرانیم نہیں پر من پر من سنیے 3.35% to 3.49% یعنی تقریبا ساڑھے تین تکا تک ساڑھے تین تکا تک یعنی کیا آپ گورنمنٹ نے لازم کر دی ہے کیا لازم کی ہے کہ تمہیں annual بتانا ہوگا تو اس کا term کیا ہے APR کہتے ہیں annual percentage rate سنیے APR کیا ہے annual percentage rate اس میں annual percentage rate کیسے بتاتے ہیں وہ لوگ 3.5% into 12 کتنا ہوا کتنا ہوا تقریبا 42 کے قریب ہوتا ہے 40-42 کے قریب 40-42% خود ہی بہت high percentage ہے یعنی کیا اگر کسی نے 10,000 لیا ہے تو اسے کتنا دینا ہوگا ایک سال بعد میں نے calculator بنایا excel میں اگر کسی نے 10,000 لیا ہے تو 42% کے حساب سے اسے 14,200 دینا پڑے گا لیکن یہاں پہ ایک trap ہے وہ لوگ یہ نام کیوں لائے ہیں annual percentage rate کچھ مقصد تھا بہت مہینے اگر کوئی آج لے رہا ہے ایک سال بعد یہ رقم ہو جائے گی 15,886 15,886 یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اب سنیے دوسری traps دوسری trap یہ ہے کہ مان لیجیے کہ کسی کو credit limit مل رہی ہے مثال دیجے credit limit کی 40 credit limit کی مثال دیجے ایک لاکھ کی ایک لاکھ کی credit limit ملی اب اس نے ایک لاکھ کی credit limit میں اس نے ایک لاکھ 10,000 cross کر لیا ایک لاکھ 10,000 کر دیا ایک لاکھ 20,000 کر دیا اب یہاں معاملہ کیا ہے کہ جب وہ ایک لاکھ 20,000 تک پہنچ گیا اور اس کے 40 دن کا period پورا ہو گیا 40 دن تک کا اسے interest free مل رہا ہے اب 40 دن سے interest start ہو جائے گا اور وہ بھی اتنا heavy rate پہ start ہوگا اب سنیے کہ اس نے ایک لاکھ 20,000 میں سے pay کر کے صرف تھوڑا بچا لیکن جو تھوڑا بچا اس کا credit period ختم ہو چکا تھا ابھی اگر وہ 10,000 اور لے گا یعنی اگر ایک لاکھ 20,000 کے اوپر بھی suppose اگر وہ 10,000 اور لیتا تو وہ 10,000 کا 40 دن count ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس کے اوپر پہلے دن سے interest لگے گا further اگر وہ ATM میں جاتا ہے ATM میں جا کر کے پیسے نکالتا ہے ATM سے نکالے ہوئے پیسے first day سے اس پہ سود apply ہوگا وہ بھی اتنا high rate والا اور آگے سنیے آگے یہ ہے کہ اگر اس نے minimum payment جو آتا ہے ہر statement میں credit card statement میں بھرنا ہے اگر minimum payment اس نے due date تک نہیں کیا تو minimum payment کا 30% as late fee لگایا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو بہت openly نہیں بات کی جاتی اور اسی وجہ سے یعنی یہ ایک ایسی چیز ایک interest trap ہے کئی لوگ irrespective of religion وہ لوگ اس چیز کی برائی کو پہچانتے ہیں لیکن یہ fact یہ convenience کے نام میں سود کے اندر دالنے کا ایک بہت بڑا انتظام ہے اور بہت سائے لوگ بہت ہی بھولے بھولے چلے آتے ہیں اس چیز کے نا لیکن حقیقت یہ ہے یہ ٹوٹلی ایک حرام transaction ہے ٹوٹلی حرام ہے کہ کوئی credit card میں involved ہو اب آگے کی بات سنی آگے کی بات یہ ہے وہ لوگ نے اپنے office کو attractive بنانے کے لئے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تمہیں cash back دیں گے cash back چیز پر اتنا cash back ملے گا تم card سے payment کر تو تم اتنا cash back ملے گا airline کی tickets بک کر تو تم اتنا cash back مل سکتا ہے اتنی تم traveling miles ملے گی اس کے اندر trap کیا ہوتا ہے کہ cash back ملتا ایک nominal figure ہوتا ہے بہت nominal لیکن یہ سودھی rate لے رہے ہیں کتنا heavy 56% تک جاد آہ ہے 56% تک پر annum تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ cash back ملتا ہے وہ ایک nominal figure ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بھی catch ہوتا ہے کہ flying miles اتنی ملی اتنے points ملے shopping points تمہارے points اتنے پہنچیں لیکن تمہیں cash back ملے گا 1000 points پہنچنے کے بعد سب خرچے credit card سے کروں تو credit limit بہت جلدی سودھی دلدل میں فس ہوں گے اور cash back سامنے رکھا گیا آگے سودھ کے اندر تو یہ ہی اس کا plan ہوتا ہے آگے اس کے اندر یہ ہے کہ cash back کی بات ہے بانک اپنی جیب سے نہیں پروائی کرتی وہ لوگ خود discount offer کرتے ہیں بل deal پر اور بانک ان کو promotional offer دیتی ہے تو جیسے مثال کے دور پہ دو دکانے ہیں ایک نے cash back کے لئے tie up نہیں کی ہے تو جو cash back دے رہی ہے بانک وہ cash back جو دے رہی ہے وہ cash back بڑھا کر دے رہی ہے وہ بڑھا کر اکثر دیتی ہے مطلب وہ اپنی جیب سے ہو سکتا ہے دے نہ دے لیکن زیادہ high chances بڑھانے کے ہوتے ہیں تاکہ وہ بڑھا کر دے یہ بھی ایک بات ہے اور cash back کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی ساری ایسی conditions ہوتی ہے اس سے پہلے تم اگر چھوڑ دی فلان target سے پہلے تو کچھ بھی cash back نہیں ملا تو cash back offers پانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے جیسے لوگ بولتے ہیں جو اس چیز میں involved ہے ایسی کچھ organizations ہیں ایسے کچھ institutions ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں آپ لوگ سنیئے ذرا وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ الگ الگ ونڈرز کے ساتھ tie up کرتے ہیں اور ان کے ساتھ bulk deals اور promotion کے plans بناتے ہیں کہتے ہیں دیکھو آپ کی دکان ہے آپ کی دکان کے اندر ہم آپ ساتھ تائپ کرتے ہیں ہمارے card والا جو آئے گ آپ کے پاس تو آپ اس کو discount دینا اور آپ کے پاس ہمارے card والا لے کر آئے گا تو آپ اسے discount دینا آپ بھی دینا discount کتنے percent discount دیں گے تو کہتے ہیں 20 ٹکھا دیں گا میں 10 ٹھکا دوں گا آپ customer بھیجوں کے پاس جائیں گے تو جس جو discount دیتے ہیں customer ان کے پاس جائیں گے باقی کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ کیسا ہے اب اس کے اندر انہوں نے بہت ساروں کے ساتھ ٹائپ کیے پیٹرول پرمز کے ساتھ ٹائپ کیے الیکٹرک وغیرہ کے ساتھ ٹائپ کیے کئی کئی لوگوں کے ساتھ ٹائپ کر کے اچھی خاصی ڈائریکٹری بنا کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ڈائریکٹری ہے یہ سب جگہوں پر آپ discount ملے گا اگر آپ ہمارا card لے کر جاؤ اب وہ card charge کر رہے ہیں محنت کی نا وہ card charge کر رہے ہیں پٹیک fix charge کے 5000 روپے کا card اس کہنا 2000 کا card ہے لیکن تم ایک بار جاؤ گے کھانے کے لئے تو وہ کھانے جگہ پر جاؤ تمہیں وہ پر discount مل جائے گا وہ پر کھانے جاؤ تمہار 2000 cover کر سال بھر میں بڑی بات نہیں ٹھیک ہے اب کیسا ہے یہ وہی first والے جیسا ہی ہو گیا صرف اس کے اندر وہاں پہ ایک دکان دے رہی تھی یہاں پہ بہت سارے مل کے دے رہے ہیں تو اگر مان لیجیے وہ charge لے رہے ہیں تو چارج اگر وہ پیسے دیئے تو کیا چیز کے چارج دیئے وہ پیسے دیئے تو کیا چیز کے دیئے ہم دیکھتے ہیں شیخ اپنے جبرین کا ایک فتوہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر تین پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ کسی کو کسی بہت یوز کیا تو کلی ٹھائریٹی نہ ہونے کی وی وہ کہتے ہیں کہ یہ غرار آ رہا ہے اس میں انسرٹنیٹی آ رہی ہے جو چھٹی شرط ہے ہماری چھے شرطوں میں سے ایک تجارت کے صحیح ہونے کے لئے جو چھے شرط میں دیکھی پچھلے پروگرامز میں تو اس کے اندر یہ چھٹی شرط پوری نہیں ہو لی سیکنڈ پروگرامز یہ بتاتے ہیں بلتے ہیں دیکھو ایک دکان کے پاس جائے گا دوسرے دکان کے پاس نہیں جائے گا اس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا یہ ایک بات انہوں نے پوائنٹ آٹ کی جو جنرل بات ہے تیسری بات بتاتے کہ کئی بار ایسا صرف کارڈ ایشوئنگ کے چارج ہوتے جو کارڈ ہے وہ کارڈ کا پرائیس پلاسٹک کا کارڈ اس کا کارسٹ ہوتا ہے اس کا documentation ہے وغیرہ اس کے صرف administrative charges ہوتے بس صرف administrative charges ہوتے تو مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا کرے گا کیا نہیں اگر کوئی ایسا کرتا ایسا کارڈ ہے میرے نالیج سنیوں تو اگر ایسا کارڈ کوئی ہوتا جس کے نہ صرف administrative charges ہیں اور کچھ نہیں اگر ایسا کارڈ ہوتا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کما کہا سے رہا ہے وہ ایسا کارڈ بنا بنا کے ایشو کیوں کر رہا ہے کیوں یہ question ہے تو نارمل لے رہے ہیں کسٹمر سے charge اگر کوئی ایسا ہوتا تو اس situation میں وہ وینڈر کی طرف جائیں گے وینڈر کو کہیں گے کہ کسٹمر کو میں جو کسٹمر تمہیں بھیجوں گا اس میں سے تین ٹکا کسٹمر کو دیئے تو دو ٹکا میرے لے رکھو یا تو وینڈر سے expectation ہوگا کہ وینڈر میں پاس advertise کرے گا وینڈر ایڈیسمنٹس کے وغیرہ benefits ہوں گے ایک یہ possibility ہے بٹ ہوا اس کے دوسری چیزے ہیں دوسرے بزنس ہم ہوتے آئی واش ہو سکتا ہے لیکن یہ حرام کرنے جتنے تک جائے گا لیول کیونکہ غرر تھا تو حرام بول جیسے یہ اس قسم کے جو چوتھی قسم کا ہم نے کارڈ دیکھا اس کے اندر ایک question mark لگتا ہے کچھ ایسے competitions ہوتے ہیں کہ یہ competition میں participate کرنا ہے تو آپ کو کھرین نہ پڑے گا یا فلاں phone call لگانا ہوگا وہ phone call ہوگا یا فلاں چیز کرنا ہوگا جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایک particular magazine کے بارے میں ہم نے مثال دیکھی کہ جس کے اندر magazine نے ایک form نکالی بولے کہ یہ form کا lucky draw ہوگا جن کے پاس جس کے بھی نام آیا اس کو ہم لوگ car دینے والے فلاں چیز دینے والے تو وہ magazine جس کا subscription تھا اتنے particular لوگ لیتے تھے وہ five times بڑھ گیا اتنے زیادہ بکھنے لگی بتا چلا بہت سارے لوگ extract some exeans لے کر وہ form کھلی نکال رہے اور وہ form لے کر وہ دالنا تھا lucky draw میں تا کہ ان کا نام آئے اس کے تعلق سے صحیح بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کوئی product ہے یا نہیں ہے ہاں product نہیں ہو اگر صرف coupon ہے ہزار لوگوں کو 100 100 روپے کے coupon بیچے کتنے روپے ہوگئے 1 lakh اس میں سے lucky draw نکال یہ کیا ہے clear cut gambling ہے اب اس میں کہتا ہے ٹھیک gambling بول دی آپ نے تو ایسا کریں گے کوئی نیم سے کوئی product خرید ہو جیسے magazine ہم نے دیکھے اب وہ magazine خرید ہو تو lucky draw میں آپ participate کر سکتے ہو اب اس کے اندر اس کے مطالق بھی اس کالرز نے بتایا کہ اگر اس کا main شکل وہ ہی یہ صرف name کے لیے ہے یہ صرف ایک ہیل آیا یعنے کہ بہان لیں گے اور lucky draw میں یہ گاڑی اس کو ملے گی اس کے مطالق scholars کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی شخص آتا ہے اور آنے میں اس کے 1000 روپیز سے زیادہ کا purchase کرنے میں اس کا صرف ایک intention ہے کہ میرا نام وہ lucky draw میں چلے جائے جائے تاکہ گاڑی ملنے کا chance مجھے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے گیمبلنگ میں participate کی جو اس نے ہزار روپی خرچ کی ہے وہ جوا کرنے کے لئے خرچ کی لیکن کوئی جنیون کسٹمر ہے جو جنیون کسٹمر وہاں آتا ہے اور جنیون کسٹمر وہاں خریدتا ہے اور جنیون کسٹمر کے اس کی نیت کے اوپر اگر اس کی گیمبل والی نیت تھی تو اس کے لئے گیمبلنگ ہوگا لیکن وہ چیز پروائیڈ کرنے والوں کے لئے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیونکہ لوگوں کو فتنے میں دال رہے ہیں لوگوں کے لئے چانس ہے کہ ان کی نیت بگڑ جائے گی فتنے میں کو حرام تو نہیں کہتے وہ لیکن مقروح ضرور کہتے اس چیز سے بچنا بیٹر ہے بولتے ہیں اور یہ گاڑی ایک شاپنگ مال نے کھڑا کر دیا دوسرے شاپنگ مال میں گاڑی کھڑی نہیں ہے تو لوگ چوز کرتے ہیں چلو وہ شاپنگ مال میں جائیں گے جہاں گاڑی کھڑی 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 کھانے کا چانس ہے تو ون تھاؤزن کے اندر کیا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا انٹرفیرنس کچھ کچھ آنے لگتا ہے تو ایک شک کے دائرے میں بات جانے لگتی ہے اور اس سے بچنا ہی بیٹر ہے کیا ہے اسلام نے کہ بزنس کرو تو یہ سب کرنے کی جگہ تم نارمل کمپیٹنس اپنے پروڈک کی کمپیٹنس اپنے چیزوں کی کمپیٹنس کی بنیاد پہ کرو وہ زیادہ فیر بنیاد ہے کمپیٹیشن کی کمپیٹیشن میں اس بنیاد پہ کرو تو زیادہ بیٹر ہے تو اس میں مارکیٹ ہوتا ہوتا گفت واؤچر کے آگرز میں پی کر دیں تو اس کے بارے میں گفت واؤچر کے اندر جیسے مثال کے طور پر کوئی گفت دیا جائے تو اسی طرح کا ایک سیمیلر کنسپٹ ہے کہ گفت کا واؤچر دیا جائے ایک حدیہ ہے گفت ہے اور اس کے اندر کچھ شک کی چیز دکھ رہی ہے میں اس کا کوئی فتوہ نہیں پڑھا تو میں اس بارے میں ڈائریکل نہیں بتاؤں گا کیونکہ چاہے مسلاہ کتنا بھی کلیر دکھے یہاں پہ بیٹر یہی کہ سکولرز کے فتوے پڑھنے کے بااد ہی کچھ بتائیں لیکن ہم لوگ اگر کلاس روم میں سے وانیلائز کرتے ہیں تو کوئی gift voucher دیتا ہے اس میں کوئی شکی چیز دکھ رہی گی کسی کو کوئی ڈاؤٹفل ایریا دکھ رہی گفت ہی ہے کوئی اس میں شکی بات تو نہیں دکھ رہی گفت ہی ہے جیسے ابھی کسی اپنے نے شادی کی تو اس کو voucher دے دیا بزائرن تو کچھ گلت نہیں دکھ رہا ہے پھر بھی چکر لیں گے بر جنرل کچھ اسے نہیں ٹھیک ہے اگلا سوال لگے ڈیو 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 ٹھی جنرل دھ destin نگ دوسی ڈیو ڈیو موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کو پیمنٹ دینا ہے جیسے سوسائٹی میں پیمنٹ دینا ہے پیمنٹ کے تعلق سے کوئی یہ کہے کہ اگر تم ٹائم پہ دے دوں گے تو ہم لوگ اتنا تمہیں ڈسکاؤنٹ دے دیں گے یا پھر مان لیجئے بل الیکٹرک کمپنی کہتی ہے کہ تم ٹائم پہ پے کرو تو تمہیں اتنا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو ڈسکاؤنٹ جو کم ہوتا ہے ٹائملی پیمنٹ کی بنیاد پر اس کے تعلق سے کچھ اجازت کے فتوے موجود ہیں ڈسکاؤنٹ کے تعلق سے کچھ اجازت کے فتوے موجود ہیں اللہ علم وہ جو گیمز کے جو چارج ہوتے ہیں میں نے بتایا کہ وہ گیم میں انٹر ہونے کے لئے چارج دینا ہے وہ چارج کے بنیاد پر وہ چارجز دینے والے ان کا ریونیو بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کسی کو دیں گے پرٹیکلر بینیفٹس تو جو بھلے ہی سکل دکھ رہا ہے لیکن کیونکہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ چیز گیمبلنگ میں آ رہے ہیں جو بچوں کے گیم کارڈ جو رہتے ہیں وہ گیم کھیلنے کے بعد لوگوں کو پوائنٹ ملتے ہوئے گیم سے اور وہ پوائنٹ کو کیش کروا سکتے کوئی بھی چیز یعنی جیسا گفٹ شاپ رہتا ہے سینٹر میں تو وہ پوائنٹ کے اگینز میں کچھ بھی چیز یعنی لے سکتے ہیں تو وہ کیسا رہے ہیں دوسرا بھی ایک سوال ہے جو دسکاؤنٹ کارڈ میں ایسا بھی رہتا ہے کہ پوائنٹ جمع ہوتے ہیں جب خرید ہو کوئی چیز تو وہ سوائپ کر کے پوائنٹ جمع ہوتے ہیں اور وہ پوائنٹ بعد میں سو پوائنٹ یا ایسا کچھ ہوا تو اس کا اگینز میں دسکاؤنٹ ملتا ہے نیکس پرچیسنگ میں دسکاؤنٹ کارڈ میں جو پوائنٹ زمہ ہوتے ہیں یہ کسٹمر لویلٹی پروگرام کے اندر آیا کہ تاکہ ان کو پتا چلے کہ کونسا ان کا کسٹمر ریگولر کسٹمر ہے وہ ریگولر کسٹمر کو وہ کچھ لویلٹی کے لیے ہولڈ کرنے کے لیے ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے تعلق سے فتوے موجود ہیں لیکن جہاں تک پرائز کی بات ہے یہ مان لیجے ٹیلیویجن کے اوپر جو چیز ہے فرسٹلی تو ایسی چیزوں میں لوگوں کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمز یہاں پہ پہچانتے ہیں کہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئیں تھوڑے دنوں کے لیے ہے جانا ہے اللہ کے پاس تو بہت سارے جو گیم شوز وغیرہ میں لوگ انوالو ہوتے ہیں تو وہ جائز نہ جائز کا سوال بعد میں آئے گا پہلے ہو اسی چیزوں میں ٹائم دالنا چاہیے نہیں دالنا چاہیے سیکنڈلی کوئی چیز بعید نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ان پروگرامز کو کنڈک کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کئی بار آپسینیٹی وغیرہ فیلانے میں انوالو ہوتے ہیں کونسی چیز کہاں کونسی چیز آئے گی جس کی وجہ سے کوئی ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ بیچ میں آنے کی وجہ سے کسی کا دل کوئی گلت چیز کی طرف مائل ہو جائے گا اور انوالو ہوجائے گا تو اس چیز سے دور سے ہی بچنا سہی ہے کئی بار لوگ ہوتے ہیں جو بلتے ہیں کہ بھئی فلاں پروگرام تو دیکھو فلاں چیز تو دیکھو اس سے یہ ہوتا ہے نولیج بڑھتی ہے لیکن وہ بھی بیٹ ہوتی ہے درمیان میں پروگرام میں ایڈورٹیزمنٹ جو آئیں گی دوسرے پروگرامز کی موویز کی وغیرہ اس کے اندر آدمی کا دل چاہے گلت چیز کی طرف مائل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی جو چیزیں منع ہیں جیسے بیگرامز میوزک وغیرہ وہ تو انوال ہوتی ہیں اس سے پہلے جی یہ تھوڑا پہلے پوچھنا چاہی تھا پر یہ کوششن ہے کہ سود کا جو لون ہم لوگ لیتے ہیں اور یہ مسلم جیسے بہت گریب مرنے کے عالت میں اس کو دے سکتی کیا اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا سود اگر کسی کے پاس آ گیا تو اگر کسی کو مدد کر دیئے اس سے تو اللہ پاک ہے صرف پاک قبول کرے گا اگر ہم لوگ اس کے اندر کہیں پہ بھول کے بھی کسی کی زبان سے نکل گیا نہ کہ اللہ کی مدد ملے گی تو ایسے بہت سال ہو گئے وہ بینکوں میں ٹوٹ پڑیں گے وہ جما کر دیں گے پیسے اور سودی پیسوں سے چارٹی کرنے لگیں گے تو صحیح بات تو یہ اللہ پاک ہے صرف پاک کو قبول کرتا ہے وہ سودی پیسے کے تعلق سے ہونا ہی نہیں چاہی گا تھا وہ اور ایک بہت ہی بری چیز ہے جس کے بارے میں آدمی کچھ سوچی نہیں سکتا ہے اس کو کچھ ملے گا کچھ ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کبھی بھی ملنے کا کوئی چاہی گے